بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو می چینل پیٹریوٹک ٹیفنس آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی افسوسناک اور ہیران کن واقعے کی شاید ہی کبھی کرکٹ کی طریق میں ایسا واقعہ رونما ہوا ہو آپ کے سامنے کچھ حقائق بھی رکھیں گے اور کیا یہ واقعہ محض ایک اتفاق تھا یا ایک سوچی سمجھی سادش تھی اس پر بھی بات کریں گے اور اگر یہ ایک سادش تھی تو اس سادش کے پیچھے کون تھا اس کو بھی بے نکاب کریں گے دوستو پچھلے دو تین مہینے سے نیوزی لینڈ کی سیکیورٹی ٹیم پاکستان میں موجود تھی یہ سیکیورٹی ٹیم دوسرے ملکوں کی فاضی تدابیر کا جائزہ لیتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے کہ آیا یہ ملک نیوزی لینڈ کے کرکٹ کھیلنے کے لیے محفوظ ہے یا نہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ اسی سیکیورٹی ٹیم نے یکم سبتمبر کو نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کو ایک رپورٹ دھی اس رپورٹ میں لگا تھا کہ ہاں پاکستان نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے کھیلنے کے لیے بلکل محفوظ ملک ہے اور پھر نیوزی لینڈ کی ٹیم گیارہ سبتمبر کو پاکستان پہنچی پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلا میچ ستارہ سبتمبر کو ہونے جا رہا تھا پہلے میچ سے قبل یعنی گیارہ سبتمبر سے ستارہ سبتمبر تک جو چھو دنوں کا ٹائم پریئڈ تھا اس میں نیوزی لینڈ کی ٹیم نے نئٹ پریکٹس بھی کی اور تفریح بھی کی نیوزی لینڈ کیوٹی ٹیم نے پاکستان کی حفاظی تعدابیر کو سرہا اور یہاں تک کہ ایک رپورٹ کے مطابق نیوزی لائن افیشیلز نے پاکستان سے یہ بھی کہا کہ آپ اپنی سکورٹی کو تھوڑا کم کر دیں ہمیں آپ کے حفاظی تعدابیروں پر پڑا یقین ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نیوزی لائن کرکٹ ٹیم اپنے آپ کو پاکستان میں بلکل کمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی اور ہر چیز بلکل صحیح طرح چال رہی تھی ستانہ سپتمبر کو یعنی میچ والے دن ساری تیاریاں مکمل تھیں ٹکٹے فروک تھو چکی تھی اور بس اب دونوں ملکوں کی کرکٹ ٹیموں کا میدان میں اترنے کا انتظار تھا لیکن میچ کے شروع ہونے سے دو گھنٹے پہلے نیوزی لائنڈ افیشیلز نے میچ کھیلنے سے انکار کر دیا اور نہ صرف میچ کھیلنے سے انکار کر دیا بلکہ انہوں نے ملک واپسی کا بھی فیصلہ کر لیا پاکستان کے سکورٹی قام تو ان کا کہنا تھا کہ ہمیں پاکستان میں سکورٹی تھریٹس ہیں اب پاکستان کی حکومت اس بات پر پریشان تھی کہ ایسا کون سا سکورٹی تھریٹ ہے جس کے بارے میں دنیا کی نمبر ون خفیہ جنسی آئی ایس آئی کو نہیں پتا اور نیوزی لائنڈ کی سکورٹی ٹیم کو پتا ہے لہٰذا نیوزی لائنڈ نے بغیر کوئی تھریٹ شیئر کیے اپنے ملک چلی گئی یہاں تک کہ پاکستان کا وزیراعظم امران خان نے نیوزی لائنڈ کی وزیراعظم جس انڈا کو ٹویٹ بھی کی کہ پاکستان بلکل محفوظ ملک ہے لیکن انہوں نے ان کی ایک نا سنی دوستو یہ بات تھا انیس اگست دوزار اکیس کی جب احسان اللہ احسان نامی ایک فیس بک آئی ڈی سے فیس بک پہ پوسٹ کی گئی اس بندے کا کہنا تھا کہ وہ ٹی ٹی پی یعنی تحریک طالبان پاکستان کا سپوکس پرسن ہے اس نے اپنی پوسٹ میں لکھا تھا کہ نیوزی لائنڈ کرکٹ بورڈ نیوزی لائنڈ کرکٹ ٹیم کو پاکستان مت آنے دے بقول اس کے آئی ایس آئی ایس یعنی دائش نے پاکستان میں ایک بڑے حملے کا مصوبہ بنایا ہے اس مجھے کرکٹ سے بہت پیار ہے اس لیے میں نہیں چاہتا کہ نیوزی لائنڈ کی ٹیم اس حملے کا شکار ہو دوستو یہ پوسٹ نیوزی لائنڈ کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی تھی اس پوسٹ کے چند دن بعد یعنی 21 اگست دوزار اکیس کو بارچ میں مجود سنڈے گارڈین کے بیوڑو چیف ابی نندر مشرا نے احسان اللہ احسان کی اس پوسٹ پر ایک آرٹیکل لکھا اس سارے آرٹیکل کا لبے لباب یہ تھا کہ نیوزی لائنڈ ٹیم از انڈر تھرٹ اور یہ بھی نیوزی لائنڈ کے لیے ایک بڑا خطرہ تھا دوستو اس آرٹیکل کے چند دن بعد چوبیس اگست دوزار اکیس کو مارٹین گپٹل جو کہ نیوزی لائنڈ کرکٹر ہیں ان کی بیوی کو ایک میل بیجی جاتی ہے جس میں لکھا تھا کہ مارٹین گپٹل اگر پاکستان آئے تو انہیں قتل کر دیا جائے گا اور یہ ان کے لیے ایک بہت خطرناک خبر تھی لیکن پھر نیوزی لائنڈ کرکٹر بورڈ نے ان سب چھلیٹس کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی ٹیم پاکستان بیج دی اب ہیران کن بات یہ ہے کہ اتنی خطرناک دمکیوں کے باوجود جب نیوزی لائنڈ ٹیم پاکستان آگئی تو اب ان کو ایسا کیا تھرٹ محسوس ہوا کہ وہ بغیر میچ کھیلے واپ پاکستان سے جانے پر مجبور ہوگی دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ نیوزی لائنڈ ٹیم کے پاکستان جانے کے بعد 18 سبتمبر 2021 کو ویلنگٹن انٹرپول نے اسلام آباد انٹرپول کے ایک میل بیجی یہ میل حمزہ فریدی نامی آئی ڈی سے نیوزی لائنڈ کرکٹ ٹیم کو بیجی گئی تھی اس شخص نے اس میل میں لکھا تھا کہ نیوزی لائنڈ ٹیم نے پاکستان سے میچ نہ کھیل کر بہت بڑی گلتی کی ہے اور اب ہم اس سے بہت نراز ہیں میں اور میرے بندے اب نیوزی لائنڈ کرکٹ ٹیم سے انتقام لیں گے جب ایف آئی اے حکام ہم نے اس ای میل آئی ڈی کی تفصیح کی تو پتا چلا کہ یہ میل انڈین آئی پی اڈریس سے منسلک ہے لیکن اس بندے نے وی پین کی مدد سے اپنی لوکیشن بدل کر سنگاپور کی لوکیشن لگائی تھی تو اس سے صاف نظر آتا ہے کہ یہ ساری سازش بارت کی ہے شاید وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان میں بینل اقوامی کرکٹ بحال ہو لیکن اس کے یہ سارے ہتھکنڈے اس کے کسی کام نہ آئیں گے اور ہم دنیا کو یہ ثابت کریں گے کہ پاکستان ایک پرامن اور ایک محفوظ ملک ہے اس میں کوئی شاک نہیں کہ پاکستان کو ہائی بریڈ یعنی فیفت جنریشن وار کا سامنا ہے لیکن پاکستان یہ جانتا ہے کہ اس سازشوں کو کیسے نکام بنایا جائے دوستو اس بارتی سازش کے پیچھے ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے اور وہ وجہ ہے انڈین پریمیر لیگ یعنی کے آئی پی ایل بارت میں جب آئی پی ایل چل رہا ہوتا ہے تو بارت کی یہ کوشش رہتی ہے کہ اس دوران کوئی بھی دو بری ٹیموں کا میچ نہ ہو کیونکہ اس سے آئی پی ایل کی ریٹنگ گر جاتی ہے اور آئی پی ایل کی ویورشپ بھی تقسیم ہو جاتی ہے جس سے اس ایونٹ کو ایک بڑا نقصان پہنچتا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ اب انگلنڈ اور اسٹریلیا نے بھی اپنی ٹیمیں پاکستان بیجنے سے انکار کر دیا ہے سو مائی فیلوز اٹھ دا اینڈ آف دا گیم اس ساری سازش کا رکھ بارت کی طرف ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ نیوزی لائنڈ کرکٹ ٹیم سیکیورٹی تھریٹس کی وجہ سے پاکستان سے گئی یا اس میں اس کا کوئی اپنا مفاد تھا ہمیں کومنٹ بوکس میں اپنی رائے ضرور دیں مائی فرینڈز اگر آپ مولا محمد عمر کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ان کی بائیوگرافی پر بنائی گی مکمل ویڈیو ڈسکرپشن میں مجود ہے ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہماری چینل پیٹریٹک ڈیفنس کو سبسکرائب کریں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو